کہ لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی میں پیش رفت مزید تین ریٹائر فوجی آفیسرز کو پہویل میں لے لیا گیا ہے تینوں آفیسرز سیاسی جماعت اور لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے ذراعق مطابق گرفتار افسران میں برگیڈی ریٹائر غفار، برگیڈی ریٹائر نعیم اور کرنل ریٹائر آسیم شامل سابق نیجی آئیس آئی لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی میں پیش رفت آئیس پی آر کے مطابق مزید تین ریٹائر فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ تینوں ریٹائر افسران ملٹری ڈیسپلین کی خلاف عرضی کے مرتقب ہوئے ہیں آئیس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش بھی جاری ہے ادھر درائے کا کہنا ہے کہ گرفتار افسران میں دو برگیڈیر اور ایک کرنل شامل ہیں ان افسران میں برگیڈیر ریٹائر غفار، برگیڈیر ریٹائر نعیم اور کرنل ریٹائر آسم خان شامل ہیں تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے دونوں ریٹائر برگیڈیر کا تعلق چکوال سے ہے اور یہ لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض کے خاص اور منظور نظر افسران میں شامل تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولتکاری میں بھی ملوث تھے آئیس پی آر کی پریسریز آنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو گئی ہے کہ کیسے جنرل فیض کے ساتھ ایک ریٹائر آفیسر کا گروپ مل کر سیاسی جماعت سے پیغام رسانی اور سہولتکاری کر رہا تھا فوج کے قواعد اور ضوابط بڑے کلیر اور سخت ہیں اس لیے فوج اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر اور بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جنرل بازوہ نے ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا فیض حمید ملک کا اساسہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا فیض حمید سے فوج تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے احتساب اچھی بات ہے لیکن پھر سب کا احتساب کریں خواجہ عاصف نے کہا کہ فیض حمید کا نو مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق ہے سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی پانی پی ٹی آئی کا صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو میں کہنا تھا کہ جنرل بازوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل بازوہ سے سخت کلامی بھی ہوئی تھی جنرل بازوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا نو مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق ہے سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر چیف جسس پاکستان اور چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق لندن پلان کا حصہ تھے جنرل فیض حمید ہمارا اساساتیں انہیں ضائع کر دیا گیا میرا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں اور یہ آئینی ترمیم کر سکیں یہ اب تیسری دفعہ آئین شکنی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں پارٹی کو تایا رہنے کو کہا ہے بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو سے قبل جیل عملے نے انہیں میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا جس پر ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ترح کلامی بھی ہوئی بانی چوہمین تحریک انصاف کے لیے ایڈیالا جیل میں سہولتکاری کے الزام میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولتکاری پر ثابت ڈپٹی سپریٹنڈنٹ ایڈیالا جیل کا پورا نیٹورک پکڑا کیا ہے اسے حوال سے بات کریں گے فیض احمد ہمار ساتھ موجود ہے فیض بتائے گا ڈیٹیلز بانی تحریک انصاف کے لیے سہولتکاری پر ثابت ڈپٹی سپریٹنڈ ایڈیالا جیل کا پورا نیٹورک پکڑا گیا ذرائے کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بانی چیرون تحریک انصاف کے لیے ایڈیالا جیل میں سہولتکاری کے الزام میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سیکیورٹی داروں نے ثابت ڈپٹی سپریٹنڈ ایڈیالا جیل محمد اکرم کا جیل میں مکمل نیٹورک پکڑ لیا جیل کے مزید دو افستان سے پوچھکیت شروع کر دی گئی ہے دیگر دو افستان میں ایڈیالا جیل کے اسیسٹنٹ ناظم اور ڈپٹی سپریٹنڈ زفر شامل ہیں دونوں افستان ثابت ڈپٹی سپریٹن ایڈیالا جیل اکرم کے قریب رہائیت پزی سے ایڈیالا جیل سے اٹھائے گئے ڈپٹی سپریٹن محمد اکرم سے حاصل معلومات کی بنیاد پر مزید چھ ملازمین سے بھی پوچھکیت کی جائے گی محمد اکرم کے دو ادلی تین وارڈن اور ہیٹ وارڈن سے بھی پوچھکیت کی جائے گی تمام ملازمین محمد اکرم کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں بانی پی ٹٹی اے کو جیل میں ممبائل فون کی سہولت رام کرنے کے حوالے سے بھی مصبت پیشرفت ہوئی ہے ایڈیالا جیل سے اٹھائے گئے ڈپٹی سپریٹن محمد اکرم پی ٹٹی اے رہنما زلفی بخاری ایک سابق سوائی وزیر پنجاب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں محمد اکرم اور بانی پی ٹٹی اے کے لیے پیغام رسانی سورلوتکاری کا الزام ہے مختلف وقات میں مجموعی طور پر اٹھاس آس سزائی درسہ ڈیالا جیل میں تائنات رہے بانی پی ٹٹی اے کو خلاف زبطہ افرام سولیات پیغام رسانی کے معاملات پر جیل انظامیہ کی میٹنگ آج ہونے کا امکان ہے جی ٹھیک ہے شکریہ وفاقی وزر اطلاع تاولہ تارڈ کا کہنا ہے کہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے آئی ایس پی آئر کی پریس ریلیز کے مطابق فیض حمید کے بعد مزید تین آفیسرز کو گرفتار کیا گیا ہے فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی آپس میں رابطے میں تھے آفیسرز کی گرفتاریوں کے بعد مزید شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کے تمام اقتماد ملک میں آدم استحقام لانے کی کوشش تھی لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی بانی پی ٹی آئی کی منشاہ سے ملک میں آدم استحقام پھیلائے جا رہا تھا اتاتارڈ کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم جلد قوم سے خطاب کریں گے اور پانچ سالہ معاشی پلان کا اعلان کریں گے ایک ادارے نے خود اتسابی کو فروغ دیتے ہوئے اتساب کا عمل شروع کیا آئی ایس پی آر کی پریس فلیس سامنے آئی ہے اور تین مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ایک سیاسی جماعت کے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی ایمہ پہ ملک میں بدمنی پھیلائی جا رہی تھی جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دارے تک نہیں رہے گا اس میں جو جو ملوث ہے جس جس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تمام لوگ اس چکنجے میں آئیں گے اور بانی چیئرمن پی ٹی آئے لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اب کوشش کی جاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا یہ انشاءاللہ تعالی ملک نے ترقی کرنی ہے اس کی معیشت نے سٹیبلائز ہونا ہے بحال ہونا ہے جیسے ہم ایک بحالی کے سفر کی طرف چل چکے ہیں وزیراعظم پاکستان نے یہ بات کی کہ ہم نہ صرف بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیں گے بہت جل جس حوالے سے وہ چند ہی دن میں قوم سے خطاب کریں گے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ فیض حمید سے متعلق انکوائری فوج کا اندرونی معاملہ ہے فیض حمید کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا فوج عاصف کو کسی بات کا نہیں بتا وہ برائے نام وزیر دفاع ہیں انہیں جی ایچ کیو کے پاس نہیں جانے دیا جاتا ہمیں کون یہ روک رہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چندے یا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہیں ہم نے پارٹی کے مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہتا کہنا ہوتا ہے سر آپ کی کمیز بڑی اچھی ہم نے پیسلے لینے ہوتے ہیں خان سے ڈائریکشنز لینے ہوتی ہیں یہ کون سا قانون ہے جو ہمیں اللہ انہی کرتا اجازت نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں نواز شریف ان کا کیا لگتا تھا شاباز شریف کیا لگتا تھا یہ باقی لوگ کیا لگتے تھے یہاں میں پنتالیس پنتالیس لوگ آکے گھاپے کاتے تھے بوفے ہوتا تھا یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی کنڈیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہی چیز فلور اپ دا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں یہ موسن نکوی ہو یہ مریب نواز ہو یہ شاباز شریف ہو یہ ہوم سیکریٹری ہو یہ وہ ٹاوٹ آئی جی پنجاب پولیس ہو ٹاوٹ آئی جی جین خانہ جات ہو ہوم منسٹر ہو ہوم سیکریٹری ہو ان سارے قوم لوگ لائن حاضر کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجل انام امن کا کہنا ہے کہ آئے اس پی آر کے مطابق تین اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں حال یہ گرفتاریوں سے ثابت ہوا پاک کے سازشوں کے پیچھے پی ٹی آئی اور سہولتکار تھے پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں صرف کرسی کی لالچ میں بانی پی ٹی آئی ہر حد سے گزر گئے سازش کے تحت نو مائی کا واقعہ کیا کیا ایک اور سہولتکار بھی ہے جو پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف دلوانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے نو مائی کے سانحے میں کوئی بھی ملوث پایا جائے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے صرف کرسی کی لالچ میں صرف اپنے عودوں کی لالچ میں ہر حد سے گزر گئے یہ جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان ساری سازشوں کے پیچھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ سہولتکار بھی تھے شاید کوئی ایک ٹرائیکا ایک گروپ مل کے چاہ رہا تھا کہ عدم استحقام پیدا کریں کوئی ایسی سیچویشن پیدا کریں جس سے پریشر ڈبلپ ہو اس پریشر میں لاکھے عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو روکا جائے بانی پی ٹی آئی کو جس طریقے سے اس کو اقتدار کی کرسی پہ زبردستی بٹھایا گیا تھا ایک پورا پلان تھا اسی کو دورانے کے لیے پوری سازش کے تحت نو میں کا واقعہ کیا گیا پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن اس کے ساتھ جو سہولتکار تھے سننے میں جائے جو جیسٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں شاید یہ سہولتکار بھی اس میں اس سازش میں برابر کے شریک ہوں آج خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور آج وہ سب لوگ قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسو منیر کا کہنا ہے کہ دشمن ناصر عوام اور افعاد کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے درپے ہیں سابق فوجیوں سمیت قوم کی غیر بتزلزل حمایت سے ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائیں گے آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسو منیر نے یوم آزادی پر آرمی ویٹرنس کے عزاز میں استقبالیا دیا آرمی چیف جنرل آسو منیر کا یوم آزادی پر پاکستان آرمی کے ویٹرنس کے عزاز میں استقبالیا تقریب میں پاک فوج کے ریٹائر افسران اور سپاہی شریک ہوئے آئی اس پی آر کے مطابق افواج پاکستان کے سربرا نے ریٹائر افسران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور قوم کی تشکیل میں ویٹرنس کے کردار کو سراہا آرمی چیف نے سابق فوجی افسران سے کہا کہ وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں آرمی چیف نے چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور دیا جنرل آسو منیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج میں تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن اناثر جالی خبروں سے پروپاگنڈا کر رہے ہیں یہ پروپاگنڈا فوج اور عوام کے تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سابق فوجیوں اور قوم کی قیر متزلزل حمایت سے ایسی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے پاک فوج کے ویٹرنز نے اسکری قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے سابق فوجی افسران پاک فوج کی قیادت کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تعاون اور حمایت کا یقین دلائے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز قوم کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے متحد ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ مدت ملازمت میں توسی نہیں لینا چاہتے جنرل باجوا نے کہا کہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ملازمت میں توسی ملے کیونکہ میرے پیچھے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں حسوسی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا اور خواہصہ وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پر ڈینائے کر دی ہے جس سے بڑی اچھی فضاء بن گئی ہے اور میریٹ انشور ہوگا اور بات صدی ہوگی تو اس پر انہیں کہا میں ایک ایکسٹینشن انڈر دو سرکمسٹینسز پیشلی گورنن نے دی تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹویشن میں لوگ کھڑیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں اور میرے اور بلکہ انہوں نے کہا مجھے ان کے لفظ جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں مجھے ان کے لفظ جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں حج عاصف کا کہنا ہے کہ نونلی کے مشاورتی اجلاس میں فیض امیر کی گرفتاری کی حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کان میرے چھوٹے بھائی اور بیٹے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ان کے مشورے سے بات کروں اپنے موقع موقع سے قائم ہو جو کسی کہا سی کہ ملک سامر میں ناجم اپنے موقع سے قائم ہو میں اس کا جواب جو ملک سامر میرے بھائی ہیں بیٹے ہیں تو میں ان سے مشورہ کر مول سامر میں ا Reid speaker میں نے نئی کانٹرو برسی نہیں دیا سلام آج کے جواب میں کیا ہوئے سر آج کے جواب میں آج کے جواب میں جو ملک میں گرفتاری ہوئی ہے اس والے سے کوئی بات لیے جو ملک میں گرفتاری ہوئی ہے اس والے سے نو کمنٹ گوٹ کو لیے اچھا خواہر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت گر رہی ہے آپ کے مخالفین ایسا ارحادتنا آپ نے آپ کو اسماقی دینا ہوں دینا ہوں اچھا 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 ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کی طرح عوام کو ڈیفولٹ سے بچانے کی طرح عوام کو ڈیفولٹ سے بچانا بھی بڑا امتحان ہے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک مسائل کے حل کے لیے جامعہ معاشی ایجنڈا تیار کر لیا نون لیگ کے صدر محمد نواز شریف نے مارڈل ٹاؤن سیکٹری ایٹ میں ہونے والے جلاس کی صدارت کی جس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف وزیراعظم مریم سمیت مرکزی رہنما شریک ہوئے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ مہنگائی اور بڑھتے بلوں کی وجہ پی ٹی آئی حکومت کی نا اہلی ہے لیکن ہم سے عوام ریلیف کی توقع کرتے ہیں یہ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ مشکل تہرین حالات میں بھی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا معاشی استقام واپس لانے کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے اجلاس میں وزیراعظم شباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈا تیار کر لیا ہے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ بجلی سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا ہے ترقیاتی بجٹ سے پچاس ارب روپے کی کٹوٹی کر کے چھاسی فیصد عوام کو ریلیف دیا گیا ہے کیمرہ بین تارک محمود کے ساتھ واصف محمود جی این این لاہور ملک میں انٹرنیٹ کے رفتار دھیمی ہونے سے سوفوئر ہاؤسز اور فریلانسرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ای کامرس سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ مختلف سوشل بیڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی کمپین چل رہی ہیں لیکن انہیں ریسپونس مل رہا ہے نہ ہی ریونیو آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی کلائنٹس ان کے کام واپس لے رہے ہیں راشد خان کی رپورٹ ملاحظہ کیچے انٹرنیٹ کی سست روی نوجوانوں پر روزگار کے دروازے بند کرنے لگی آئی ٹی کی سنت اور آن لائن کاروبار ابھی پاکستان میں فروغ پا ہی رہا تاکہ ملک میں نیٹ کی سست رفتاری نے اس سیکٹر کو پستی کی طرف دکھیل دیا فیس بک انسٹاگرام ووٹس ایپ ایکس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کاروبار کرنے والے کہتے ہیں نیٹ کی سست روی کی وجہ سے انہیں اپنے کمپینز کا ریسپونس نہیں مل رہا لوکلی جو ای کامنس پر کام ہو رہا ہے وہ توٹلی سوشل میڈیا ایپس پر ہو رہا ہے جیسے وٹس ایپ ہو گیا انسٹاگرام فیس بک ان چیزوں پر ہو رہا ہے اس پہ ہماری کمپینز تو چڑھ رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی ریوینیو جنریٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہمارے جو کلائنٹس ہے جب انہیں کوئی ریوینیو نہیں جنریٹ ہوگا تو وہ خود با خود چارج بیک لے رہے ہیں ہم سے فری لانسر اور آئی ٹی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نوجوان بیرون ملک بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کر کے ملک کو ذرے مبادلہ لاکر دے رہے ہیں وقت پر کام نہیں ہونے سے بڑی کمپنیاں پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے فری لانسر کا کہنا ہے کہ ملک میں فری لانسنگ سے ہر سال تین ملین ڈالر جبکہ آئی ٹی سیکٹر سے پانچ ارب ڈالر زرین وادلہ سالانہ حاصل ہوتا ہے جو آگے جا کر سات سے آٹھ ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے لیکن نیٹ کی رفتار یوں ہی دیمی ہوتی رہی تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کیمرمن کامران خان کے ساتھ راشد خان جی این این کراچی ناظرین اولیمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پر سندھ میں انعامات کی برسات جاری ہے گورنر ہاؤس کے بعد وزیر اعلی ہاؤس میں بھی قوم ہیرو پر کروڑوں روپے کے انعامات نچھاور کیے گئے وزیر بلدیات نے سڑک ارشد ندیم کے نام سے منصوب کی تو میر کراچی نے ان کے نام سے اکیڈمی بنانے کا اعلان کیا حمید سومرو ریپورٹ کر رہے ہیں شیر پاکستان ارشد ندیم سے جہاں سندھ کے عوام والحانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہیں حکمرانوں نے بھی خزانے کے مو کھول دیئے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے اپنی کابینہ کے ساتھ قومی ہرو سے ملقات کی وزیر اعلی نے ارشد ندیم کو اجرک ٹوپی اور شیل پیش کی ارشد ندیم نے وزیر اعلی سندھ کو اپنا گول میڈل دکھایا وزیر اعلی نے ارشد ندیم کو پانچ کروڑ کا چیک دیا اور ان کے کوچھ کے لیے پچاس لاکھ انام کا اعلان کیا وزیر اعلی نے کہا کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ آپ اگلے اولمپک کے لیے ابھی سے تیاری کریں چوبیس کروڑ کی عبادی میں چوبیس گول میڈل ہونے چاہیے ہم سے اور ایک بھی تیار کرنے ہیں سینئر وزیر شجیل میمن نے ارشد ندیم کے لیے گاڑی کا منچہہ نمبر دینے کا اعلان کیا انڈس موٹرز نے ارشد ندیم اور ناصر حسین شاہ نے ارشد ندیم کی والدہ کو گاڑی دینے کا اعلان کیا وزیر اکھیل نے انامی رقم کا چیک دیا وزیر بلدیات نے سڑک ارشد ندیم کے نام سے منصوب کی تو میئر کراچی نے ان کے نام سے اکیڈمی کھولنے کا اعلان کیا قومی ہیرو نے گورنر سین کے حمرہ مزار قائد پر حاضری دی ارشد ندیم نے کہا کہ میرے میڈل نے قوم کو اکھٹا کر دیا اس گورڈ میڈل کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو اکھٹا کیا اس گورڈ میڈل نے تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور کراچی کی جو وام ہیں انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے ہمارے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی عزت دی ہے بڑی رسپیکٹ دی ہے اس سے قبل گورنر ہاؤز میں ارشد ندیم کے لیے پلوٹ کار سمیت دس کروڑ لپے نقض انامات کا اعلان کیا گیا تھا گورنر سین کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ارشد ندیم نے والہانہ محبت پر سین کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہمیں سومرو جی این این کراچی